السلام علیکم ورحمت اللہ پیارے بھائی صدام حسین آپ نے یہ ویڈیو بھیجی ہے علیاز گممن مکلد دیوبندی حیاتی سرگودوی اور پنجاب پاکستان جس میں یہ بات کر رہے ہیں کہ فکہ حنفی نے امام صاحب کے لیے شرط لگائی کہ امام اس کو بنایا جائے گا جس کی بیوی خوبصورت ہو تو علیاز گممن دیوبندی یہ کہہ رہا ہے کہ فکہ حنفی نے یہ شرط کیوں لگائی کہ امام خوبصورت ہو اور یاد رکھئے کہ اسی کے ساتھ یہ شرط بھی ہے امام اس کو بنایا جائے گا جس کا عزو تناسل چھوٹا ہوگا تو بہرحال اس ویڈیو کے اندر گممن یہ بتا رہا ہے کہ فکہ حنفی نے شرط لگائی ہے امام وہ بنایا جائے گا جس کی بیوی خوبصورت ہو تو فکہ حنفی کی یہ شرط امامت کے تعلق سے یہ مردود ہے اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے کتاب و سنت نے ایسی کوئی شرط نہیں بتائی اور کتاب و سنت نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی کہ امام اس کو بنایا جائے گا جس کی بیوی خوبصورت ہو یہ بات کتاب و سنت نے نہیں کہی یہ بات فکہ حنفی نے کہی اور قرآن اور حدیث کے خلاف کہی نبی محترم حضرت محمد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی حدیث کے اندر امام صاحب کس کو بنایا جائے اس کے تعلق سے رہنمائی کی ہے اور وہ کیا ہے لیکن اس سے پہلے گممن کو سن لیتے ہیں کہ الیاس گممن دیوبندی حیاتی اپنی زبانی یہ بتائے کہ ہاں فکہ حنفی نے امام کی بیوی خوبصورت ہونے کی شرط لگائی ہے اکثر جب ہم ایسے جوابات دیتے ہیں تو لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ شاید کہ احل الحدیث جھوٹ بول رہا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جناب وہ کتاب دکھائی جائے جس کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے یہاں کتاب سے بڑھ کر یہ ثبوت ہے آپ کے سامنے موجود ہے یہ جناب الیاس گممن دیوبندی حیاتی یہ آپ کو اپنی زبانی بتائے گا کہ جی ہاں فکہ حنفی نے امام کی بیوی خوبصورت ہو یہ شرط لگائی ہے اس کو سنتے ہیں اور پھر فکہ حنفی کی اس شرط کا رد ہم نبی علیہ السلام کی حدیث کے اندر دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امام کی شرائط کے تعلق سے کیا فرمایا تو سنیے الیاس گممن دیوبندی حیاتی کو پتہ کیسے چلے گا امام صاحب کی بیوی خوبصورت ہے پتہ کیسے چلے گا علامہ شامی فرماتے ہیں یہ بات ایسی ہے جو محلے میں عام ہوتی ہے کچھ شپی باتیں ہوتی نہیں ہیں پڑوسیوں کو محلے میں یہ باتیں چلتی ہیں یہ کوئی ایسی مخفے باتی نہیں ہے کہ جس کا معلوم کرنے کے لئے آدمی کو تلاش کرنا پڑے اگرچہ آدمی زبان سے ذکر نہ کرے لیکن یہ باتیں رشتہ داروں میں عام ہوتی ہیں آپ بھی شادیوں والے ہیں ہم بھی شادیوں والے ہیں رشتہ داروں میں بات یہ چلتی ہیں کوئی ایسی انوکی بات نہیں ہے اس لیے اس اعتراض کو کرنا اعتراض بلکل بے جا ہے مجھ سے ایک مرتبہ میں سیالکورٹ میں تحت ایک آدمی نے یہی سوال کیا تو میری عادت ہے پھر میں جو جواب دیتا ہوں اپنے سٹائل پر دیتا ہوں پھر دوارہ سوال کرنے کی عمد نہیں ہوتی ایک آدمی نے کہا جی فقہ احناف نے شرط لگائی ہے کہ امام ایسا ہو جس کی بیوی خوصورت ہو میں نے کہا جی لگائی ہے لگائی اس لیے ہے کہ حضرت امام صاحب صاحب علم بھی تھے امام عظم ابو نیفر احمد اللہ علیہ کو کشف ہوا ایک وقت آئے گا ایک فطرہ پیدا ہوگا جو کہ غیر مقلد ہوں گے اور وہ لوگوں کو علماء کو اہل ادیس کریں گے لڑکیاں دے کر عالم کی اپنی بیوی خوصورت ہونی چاہیے تاکہ خوصورت لڑکی دے کر اپنا مذہب تبدیل نہ کریں یہ شرط تمہارے فطرے سے بچرے کی لگائی ہے اور اگر تم کیا تو ایسے نہیں کرتے میں نے کہا میں ثبوت پیش کر دیتا ہوں کہ کس کس کو تم نے لڑکی پیش کی ہے اور لڑکی کی وجہ سے اہل ادیس ہوئے تو جی میرے پیارے بھائیو سنا آپ نے علیہ آس گھمن کو کہ اپنی زبانی یہ کہا کہ فقہ ہنفی نے یہ شرط لگائی ہے امام کی بیوی خوصورت ہونی چاہیے اور پتہ کیسے چلے گا محلے دار بتائیں گے اور قریب کے لوگ بتائیں گے کہ بیوی امام کی خوصورت ہو اب گھمن نے جو وجہ بتائی کہ امام کی بیوی اس لیے خوصورت ہو تاکہ امام اپنا مذہب تبدیل نہ کرے اور پھر اس کے تعلق سے کیا کہا کہ امام ابو حنیفہ رائی محلہ کو یہ کشف ہوا کہ غیر مکلد پیدا ہوں گے اور غیر مکلد اپنی بیٹیوں بہنوں کے رشتے دے کر ان مکلدوں کو ان کے مذہب سے پھیر دیں گے اللہ اکبر اب سن لیجئے ایک تو یہ جوٹ بولا امام صاحب پر بھی ویسے یاد رکھئے الحیاء من الائیمان حیاء ایمان کا حصہ ہے اور یہ بھی یاد رکھئے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تیرا حیاء مر گیا جب بندے کا حیاء مر جاتا ہے بندہ فری ہینڈ جو مرضی آئے کرو کیا کرو جو مرضی آئے کرتے رو کیونکہ حیاء ہی نہیں ہے تو یہاں اس حضرت کا حیاء ہی مر چکا امام ابو حنیفہ رائی محلہ پر بھی جوٹ بان دیا کہ بزریہ کشف ان کو معلوم ہوا کہ غیر مکلد آئیں گے اللہ اکبر حیرانگی افسوس اشرف علی تھانوی خود لکھتا ہے امام ابو حنیفہ غیر مکلد تھا اوہ بھئی ایک بندہ خود غیر مکلد ہو وہ غیر مکلدوں سے نفرت کہا کرے گا اور غیر مکلدوں سے بچنے کے لئے آپ کو گر کہاں بتائے گا امام صاحب تو خود غیر مکلد ہیں لو جی یہ حال ہے ان اکل کے اندھوں کا دوسری چیز اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ اللہ رب العالمین نے فرمایا آلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُدْحِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ اَحَدَا اِلَّا مَنِ اِرْتَدَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَاسَدَا غیب تو فقط اللہ جانتا ہے ان لوگوں کے بقول ان دیوبندیوں کے بقول بریلویوں کے بقول اہلِ حدیث انگریز کی پیداوار ہے ملکہ ویکٹوریا کی بیداوار تو امام صاحب کو اتنا صدیان پہلے یہ پتا چل گیا کہ غیر مکلد آئیں گے غیب تو اللہ جانتا ہے یہ امام کو غیب اور کشف کیسے ہو گیا تو بھائیو یہ امام صاحب پر جھوٹ کہ امام نے یہ بات کہی کہاں لکھا ہے امام کا یہ کشف حضرت جناب گممن صاحب امام ابو حنیفہ کا یہ کشف کسی جوٹھی لکھی ہوئی کتاب میں دکھاؤ کہ غیر مکلد آئیں گے اور اپنی عورتیں پیش کر کے مکلدوں کو ان کے مذہب سے ہٹا لیں گے ٹھیک آگے چلیے آپ کا مذہب اتنا کمزور ہے کہ ایک عورت دیکھ کر مذہب سے پھر گیا کل کو آپ کو کادیانی اپنی بیٹی دے آپ کادیانی ہو جاؤ گے تو گمن نے مان لیا کہ مکلد اتنا کمزور اتنا بے عمل اور مکلد اتنا بد عمل ہے کہ اس کو عورت دکھاؤ یہ اپنا مذہب چھوڑ دے گا یہ اچھا قرآن اور حدیث کا نچوڑ پر عمل کرنے والے فقہ اور فقہ کے مکلد ہیں کہ ان کو عورت دکھائی جائے اور یہ اپنا مذہب چھوڑ دیں تو دونوں باتیں جوٹ ہیں یہ کل ہی میں نے کسی ایک گروپ کے اندر ایک دیوبندی مولوی کا جواب دیا اس نے کیا منتق چلائی پتہ ہے انہوں نے کہا کہ امام کی بیوی اس لیے خوبصورت ہو تاکہ اپنی بیوی خوبصورت ہوگی تو دوسریوں کی کو نہیں چھیڑے گا جو دم کرنے آئے جو مسئلہ پوچھنے آئے وہ محفوظ ہوگی تو دونوں باتیں جوٹ ہیں یہ کہاں لکھا ہے کہ جس کی بیوی خوبصورت ہو وہ کسی اور کو نہیں چھیڑے گا یہ کہیں لکھا ہوا ہے ایسا پریکٹیکل میں ہوا ہے نہیں ہوا ہے تو گھممن حیاء کو دھماکہ کر کے یہ جوٹ بول رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ غیر مکلد آئیں گے اور امام کو عورتیں پیش کریں گے رشتے کے لیے اور امام اپنا مذہب چھوڑ دے گا ایک تو امام صاحب پر یہ جوٹ نمبر دو امام صاحب غیب نہیں جانتے نہ کشف جانتے ہیں اور اسی طرح ان کا مذہب اتنا کمزور کہ تھوڑا سا دیکھا اور یہ مذہب سے پھر گئے اب آئیے حدیث میں چلتے ہیں نبی علیہ السلام نے امامت کی کیا شرائط بتائیں جو نبی علیہ السلام نے شرطیں بتلائیں ہیں وہ درست اور جو فقہ حنفی نے شرط لگائی امام وہ ہو جس کی خوبصورت ہو بیوی یہ مردود ہے امام کی بیوی کالی کٹولی ہو ہور پری خوبصورت ہو اس کا امامت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ کوئی گارنٹی نہیں کہ بیوی خوبصورت ہے تو مریدن کو نہیں چھیڑے گا سوال پوچھنے کے لئے آنے والی کو نہیں چھیڑے گا اور اسی طرح یہ کہ امام کی بیوی خوبصورت ہوگی تو وہ غیر مکلد نہیں ہوگا یہ تمام باتیں کلئر کٹ جوٹ ہیں اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں انبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ام القوم اکرؤهم لکتاب اللہ تعالی فان کانو فی الکرات سوان فاعلمهم بالسنت فان کانو فی السنت سوان فاقدمهم ہجرتا فان کانو فی الہجرت سوان فاقدمهم سلما وفی روایت سنن وَلَا يَأُمَّنَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ اِلَّا بِعِذْنِهِ رَوَاہُ مُسْلِمُونَ اور مسلم میں کتاب المساجد ہے اور مسلم میں اس کا نمبر ہے سیکس سیون تری بلوغ المرام کتاب الجام باب سلاة الجماعت والامامت بلوغ المرام میں اس کا نمبر ہے تری ٹو سیون ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کا امام ایسا آدمی ہو جو قرآن مجید زیادہ پڑھنے والا یعنی حافظ ہو اگر اس وصف میں لوگ برابر ہوں تو پھر امام وہ بنے جسے سنت نوی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم زیادہ ہو اور اگر سنت کے علم میں برابر ہوں تو پھر امام وہ بنے جس نے ہجرت پہلے کی ہو اگر اس میں تمام برابر ہوں تو امام وہ بنے جس نے پہلے اسلام قبول کیا ہو اور ایک روایت میں ہے کہ جس کی عمر زیادہ ہو یعنی جب ان تمام چیزوں میں برابر ہوں تو جس کی عمر زیادہ ہو اس کو امام بنایا جائے اور کوئی آدمی کسی آدمی کے دارہ اقتدار میں امامت نہ کرائے اور نہ اس کے گھر میں اس کی مخصوص نشیست پر اس کی اجازت کے بغیر بیٹھے بلوغ المرام کتاب السلام باب السلام جماعت والامامہ حدیث نمبر 3-2-7 سعی مسلم کتاب المساجد حدیث نمبر 6-7-3 تو یہ پیارے نبی علیہ السلام نے امام کس کو بنایا جائے ہمیں بتا دیا یہاں لکھا ہے کہ امام کی بیوی خوبصورت ہونی چاہیے تو اس لئے پیارے بھائی نامعلوم ان فقہ والوں کو کیوں یہ ضرورت پڑی کہ امام وہ بنایا جائے جس کی جو ہے وہ بیوی خوبصورت ہو فقہ کا یہ مسئلہ اور امامت کی یہ شرائع مردود اور گھڑنطوں ہیں بجائے اس کے کہ مان لو مکلدو فقہ کا یہ مسئلہ دیگر غلط مسائل کی طرح قرآن و سنت کے خلاف ہے لیکن باطل کو باطل کہنے غلط کو غلط کہنے کی جررت نہیں اور چلے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر جوٹ بولنے تو اس لئے میرے پیارے بھائی فقہ کی یہ شرط امام کی بیوی خوبصورت ہو یہ شرط کتاب و سنت نے نہیں لگائی یہ ان فقہ والوں نے ہی لگائی ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ مردود شرط ہے گمہ نے امام صاحب پر بھی جوٹ بولا اہل حدیث پر بھی جوٹ بولا واللہ تعالی آلم بالسواب